ہیلو فرینڈ میں ہوں عمرو آج ہم لوگ ریویو کرنے والے ہیں گے اس پریگن اینیمے سیریز کا جسے نیٹفلکس پہ ہمارے لیے ریلیز کیا گیا ہے اور میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس سیریز کے ٹوٹل چھے اپیسوڈ ہیں اور ہر ایک اپیسوڈ کی جو لیند ہے کہ وہ لگ بک چالیس منٹ سے لے کے پیتالیس منٹ کے بیچ کی رکھی گئی ہے واقعی ہمیں بات کروں اس سیریز کی اسٹوری پلوٹ کے بارے میں اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ نے ابھی تلق میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جو بیل آئیکن بنا رہا ہو اسے بھی پریس کر دیئے تاکہ آپ لوگ کو میرے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں ہمیں بات کروں اس سیریز کی اسٹوری کے بارے میں تو اس سیریز کی جو اسٹوری ہے کہ وہ یوکے کریکٹر کی کہانی کو فولو کرتی ہے جو کی آرکیم نام کی ایک سیکریٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے کا اور ان کا ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے کا اور اس پوری ہی سیریز میں ہر ایک اپیسوڈ میں ہر ایک نئے مشن پر بھیجا جاتا ہے کا علکہ علکہ کاموں کو کرنے کے لیے تو اسی طریقے سے اس کی کہانی کو بھی آگے بڑھایا جاتا ہے کا اور اس کی پاسٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کا جو کی دیکھنے میں آپ لوگ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگنے والا ہے کا کیونکہ ہر ایک کہانی میں آپ لوگ کو خوب سارا ایکشن خوب ساری مسٹری اور بہت سارے ایڈونچر والے سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں گے اور ایک اچھی شٹوری دیکھنے کو ملے گی جو کی ہر بار آپ لوگ کو کہیں نہ کہیں سپرائز کرتی ہوئی نظر آئے گی ہر ایک اپیسو� میں جو کی دیکھنے میں واقعی میں کافی زیادہ اچھا مجھے لگا ہے گا واقعی ہمیں بات کروں اس سیریز کے بارے میں تو اس سیریز کو ہمارے لیے انگلیش لینگویج میں پروائٹ کیا تو گیا ہے گا لیکن اس سیریز کی جو انگلیش کی ڈبنگ ہے گی وہ مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی ہے گی تو میں آپ لوگوں سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس سیریز کو انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ اس کی اوریجنل لینگویج میں دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ جو ڈبنگ ہے گی وہ بہت زیادہ اچھی لگی مجھے اس سیریز کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اس سیریز کے ہر ایک اپیسوڈ کی جو کہانی ہیں گی وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں گی کافی زیادہ ایڈونچر سے بھری ہوئی ہیں گی اور ان میں آپ لوگ کو مسٹری اور تھلکہ بھی تڑکہ اچھا خاصہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور آپ لوگ کو جو فرسٹ اپیسوڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ انگیجنگ لگے گا اور جو لاسٹ کا اپیسوڈ ہے وہ بھی ب نئے کیس پہ سٹڈی کر رہی ہوتا ہے یو کا کیریکٹر جس وائے سے ہمیں یو کو چھوڑ کے کسی اور کیریکٹر کے ساتھ انگیج ہونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے گا لیکن پھر بھی جتنا بھی ٹائم دوسر کیریکٹر کو اسکرین پہ دیا جاتا ہے گا وہ سب ہی کیریکٹر اچھی طریقہ سے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں گے اور ہمارے ساتھ کانیکٹ ہونے میں کامیاب لیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگائے گا اور جو یو کا کیریکٹر ہے وہ تو آپ لوگ کے آل � پوائنٹوں کے بارے میں تو اس سیریز میں آپ لوگ کو جو کہانییں دیکھنے کو ملنے والی ہیں گے وہ انٹرسٹنگ ہیں گے وہ کافی زیادہ مسٹریوس ہیں گے کافی زیادہ تھرلنگ ہیں گے ایڈوینچر سے بھی بھری ہوئی ہیں اور آپ لوگ کو انٹرٹین کرنے میں بھی کامیاب لیتی ہیں گے لیکن پھر بھی اس سیریز کو دیکھتے وقت آپ لوگ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں لگے گے کہ آپ لوگ کچھ بہت زیادہ نیا کچھ بہت زیادہ الگ ہٹ کے چیز دیکھ رہے ہیں گے جو کہ تھوڑا آگے جا کے کیا کرنے والا ہے گا جو کہ دیکھنے میں تھوڑا بہت ڈسپوائنٹنگ لگتا ہے گا اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس سیریز کی جو انگلیش ڈبنگ ہے وہ اتزادہ اچھی نہیں کی گئی ہے جس ویہا جو میں نے اسے بھی بہت زیادہ انجوئی نہیں کیا ہے گا واقعی میں اس سیریز کی ریٹنگ کے بارے میں بات کروں تو میں اس سیریز کو ریٹ کروں گا سیون آوٹ آف ٹین اسٹر اور آپ لوگ سے کہوں گا کہ ایک بار آپ لوگ اگر اپنے � پاس کرنے کے لیے اچھا شو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ مسٹری ایڈوینچر اور تھرل سے بھرا پڑا ہو تو آپ لوگ اس سیریز کو ایک بار جا کے ضرور دیکھیں واقعی آپ لوگ کو میرے ویڈیو تھوڑے سے بھی پسند آتے ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چاہتے ہو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر ملینک کے اگلے ویڈیو میں چپتے کے لیے اللہ حافظ